جب سے شاہین شاہ افریدی کو وائٹ بول ٹیم کا کفتان مقرر کیا گیا ہے تو تب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی بات ہو رہی ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے اور وہ بات ہے کہ شاہد افریدی نے لوبی کی ہے کیونکہ وہ ہے شاہین شاہ افریدی ان کے داماد ہے تو وہ ان کو کپتان بنانے کے لئے انہوں نے ہی بابا راضم کو ہٹایا ہے اور انہوں نے ہی جو ہے وہ شاہین افریدی کو لوبی کے ذریعے وزیر آزم سے بھی انہوں نے کہا کہ شاہین افریدی کو کپتان بناو سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی ٹرینٹ چل رہا ہے اس وقت کہ شاہد افریدی نے لابی کیا شاہین افریدی کو کپتان بنایا ہے تو اس کا جواب اب دیا ہے شاہد افریدی نے اگر شاہد افریدی کا فین ہے کرکٹ کا فین ہے کرکٹ کو سمجھنے والا ہے تو ان کو شاہد افریدی کا کریکٹر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کے آدمی ہے وہ کس طرح کی کرکٹ کے اندر بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے شاہین افریدی کے خلاف رہے ہیں کہ وہ ایسا کیپٹن کبھی بھی نہ آ کے لے تو اب شاہد افریدی خود ہی آئے انہوں نے آ کر کیا با کی ہے انہوں نے کیا بیان دیا ہے شوشل میڈیا کے اوپر ان لوگوں کو کیا کہا ہے جو اس پر لوبی لوبی کر رہا ہے شاہد افریدی کیا والے سے شاہد افریدی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ شاہین افریدی کو کپتان بنایا جائے جب لہور کلندر کا کپتان بنایا گیا تو تب بھی میں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے کیونکہ میں نے کپتانی کی ہے اس کی اینڈنگ اچھین نہیں ہوتی بابر آزم کو ہی دیکھ لیں میری جب ملاقات ہوئی وزیر آزم اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمن سے تو میں نے انہیں بولا کہ آپ محمد رزوان کو وائٹ بال اور بابر آزم کو آپ ٹیسٹ میں کپتانی کرنے دیں لیکن پچھلے دو دنوں سے میں ایک ہی بات شوشل میڈیا کے اوپر سن رہا ہوں کہ شاہین افریدی نے لوبی کی ہے شاہین افریدی کو کپتان بنایا گیا تو اس کی پیچھے شاہین افریدی کا ہاتھ ہے اگر میں لوبی کرتا تو کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے خلاف کیوں باتیں کرتا میں ہمیشہ سے ہی شاہین کی کپتانی کے خلاف رہا ہوں تو اس سے باضح ہو جاتا ہے کہ شاہین افریدی جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں چاہتے تھے ہم نے یہ پہلے انٹرویوز میں بھی دیکھا کہ جب وہ لہور کلندر کا ان کو ایسا کیپٹان ہے اس کیا گیا تھا شاہین افریدی کو تو وہ ان کے بھی ہمیشہ خلاف رہے ہیں کہ شاہین افریدی کو وہ کہتے ہیں کہ کپتانی نہیں کرنے چاہیے ان کو ایسا بولر کھلنا چاہیے آپ کو اگر وائٹ بول کا کپتان بنانا ہے تو آپ محمد رزوان کو لے کر رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بابا رازم کو کپتانی آپ کرنے دیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ لوگ اس کو غرط دشاہ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ میرا اور شاہین کا وہ کہتے ہیں کہ تعلق ایسا ہے تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے لوبی کیا اگر میں لوبی کرتا تو میں کرکٹ بورٹ کے چیئرمنٹ کے خلاف کیوں باتیں کرتا تو ایسا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے وہ ایک سوپر سٹار ہے اور ہمیشہ انہوں نے کرکٹ کی پاکستان کرکٹ کی ہمیشہ بہتری کی بات کی ہے